اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اچھا آج میں آپ کو ایک سوک کی ایف ایکس دکھا رہا ہوں ایٹی ایٹ موڈل جو دوست مجھے سٹارٹ سے دیکھ رہے ہیں میرا چینل انہیں یاد ہوگا کہ یہ گاڑی میں نے تیار کی تھی اس چینل کے اوپر میری پہلی ویڈیو اسی ایف ایکس کی تھی اور بلکہ میرا چینل رننگ میں بھی اسی گاڑی کے بعد آیا تھا کیا میں کریچی سے لے کے آیا تھا اور اسے میں نے بہت دل سے تیار کیا تھا آج سے تکیبن دو سال پہلے یہ گاڑی تیار ہوئی تھی اور اس سے سیل ہوئی تھی میں نے ایک دوست کو دے دی دوست تو نہیں ایک پارٹی لے گئی اس نے اس کی بہت بری حالت کر دی اس کے بعد میرے ایک دوست نے کہا جی میں لیتا ہوں مجھے لے دو یہ گاڑی میں نے اسے لے کے دے دی حالت خراب تھی بلکہ کچھ دیز پہلے تکیبن چار یا پانچ ماہ پہلے اس کی دوبارہ ریسٹوریشن کی گئی ریسٹوریشن اس طرح کی گئی جسٹ انٹیریئر کی اور جو بھی باقی اس میں اس کی حالت بری تھی اب یہ گاڑی وہ میرا دوست سیل کرنا چاہ رہا ہے تو مجھے اس نے کہا ہے کہ آپ یہ سیل کروا دوں میں نے کہا میرے چینل پہ میرے سبسکرائبر سٹار سے دیکھ رہے تھا اور اس وقت جب یہ گاڑی بنی تھی تو مجھے بہت زیادہ دوستوں نے کہا تھا اب یہ فور سیل ہے تو اس لیے میں سپیشلی اس کی ویڈیو اپنی اس چینل پر لگا رہا ہوں میں ڈیٹیل سے آپ کو اس گاڑی کی ایک ایک چیز بتا دوں گا کیونکہ یہ گاڑی میرے ہاتھ کی اپنی بنی ہوئی ہے میں نے تین ماہ لگایا تھے اس کے اوپر چار ماہ لگایا تھے میں ڈیٹیل سے آپ کو ایک ایک چیز بتا دوں گا آپ وہ ساری دیکھ لیجئے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو سوال آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں جب تیار ہوئی تھی اس کی ویڈیوز بھی ساری اس چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہیں آپ سوال کی ایف ایکس ایٹی ایٹ پروجیکٹ کے نام سے اگر آپ ایک پلی لیس دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر اس کی مکمل ویڈیوز پڑی ہیں کہ میں نے اسے کیسے تیار کروائی تھی اچھا اس کا ویل کپ یہ میسنگ ہے یہ اسے پینچل لگوایا تو وہ دوبارہ لگایا نہیں ہے آپ کو عموماً جو جس طرح کی ایف ایکس آپ کو مارکیٹ کے اندر ملتی ہیں یہ ان سے ہزار گناہ بہتر ہے کیوں بہتر ہے جنہوں نے سٹار سے دیکھیں انہیں پتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے واکراؤنڈ دیکھ لیا اس کا اس میں کوئی بھی پینل میں نے پرانا نہیں رہنے دیا تھا یہ ٹوٹلی نیو پینل کے اندر تیار کی گئی تھی ٹوٹل اس میں اچھی گیج کی شیٹس یوز کر کے اور یہ گھڑی تیار کی گئی تھی بونٹ نیو ڈالا تھا میں نے اچھا یہ پینٹ وہی ہے پینٹ نہیں خراب ہوا کیونکہ پینٹ اسے میں نے بہت چھک رہا تھا یہ بونٹ کی آواز چھک کر لیں یہ دیکھیں کسی طرح کی کوئی پوٹین نہیں ہے بونٹ کے اوپر اسی طرح یہ پوری باڈی یہ یہ آپ کو آواز سے اندازہ ہو رہا ہوگا چھاتیس میں نیو ڈالی گئی تھی یہ اگر آپ کو کچھ بھاری آواز لگ رہی ہے تو یہ اس وجہ سے ہے کہ نیچے اس کے فوم لگائی گئی مزید آپ اس کی ویڈیوز دیکھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یعنی باڈی اس کی ابھی بھی تقریباً تین سے چار سال کہیں بھی نہیں جانے والی بلکل چلے گی اس کی باڈی بلکل کڑک باڈی ہے بلکل پیور لوہ ہے اس کے اندر اب یہ منہ آپ کو باڈی کا دکھا دیا ہے باڈی میں کسی طرح کا کوئی کام نہیں انٹیریئر میں آ جاتے ہیں جب وہ یہ دوبارہ واپس میں نے دوست کو لے کے دی جو اس کی حالت بہت زیادہ بری تھی انٹیریئر ٹوٹل نیوڈ لوایا گیا ڈیش بورڈ کی کنیشن آپ دیکھ لیں میٹر میں اس کی ہیٹ گیج آن ہے پیٹرول گیج اس کی آن ہے سپیڈو میٹر اس کا خراب ہے وہ ابھی آج کل نہیں چل رہا اچھا میں مزید آپ کو ایک ایک چیز دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لئے ایزی رہے اس کا سیگر لائٹر اس کا سیگر لائٹر آن ہے اچھا فین اس کا آن ہے اس کے اندر ایسی کا فریزل لگا ہوا ہے آرےڈی باقی سامان نہیں ہے فریزل لگا ہوا ہے یہ سٹار سے میں نے ہی لگایا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد جو سب سے مین اس کا پلس پوائنٹ ہے اس کے اندر آلٹو کی سیٹس ہیں یعنی میرے جیسا بندہ اب میں سکس فیٹ کا مرد ہوں اور آپ یہ دیکھیں کہ میں کتنا ایزی ہو کے بیٹھتا ہوں حالانکہ ایف ایکس کے اندر کبھی بھی اتنا بندہ ایزی نہیں بیٹھ سکتا میرے جیسا بندہ تانگیں یہاں ٹچوڑی ہوتی ہیں یہ دیکھیں اتنا گیپ ہے یعنی میں ایزی لی سے ڈرائیو کر سکتا ہوں یہ انٹیریر ہو گیا چھت میں آپ کو اس کی دکھا دیتا ہوں یہ چھت دیکھ لیں اس کی نیو چھت لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں بیک سیٹس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ بڑی سیٹس ہیں فرنٹ آلٹو کی تو وہ جب فل پیچھے ہو جاتی ہیں تو پیچھے یہ کنڈیشن آب آیتی ہے لیکن ایزی لی بچے اس میں اڈجیسٹ ہو سکتے ہیں اگر فرنٹ پہ میرے جیسا بندہ نہ ہو درائیور چھوٹی ہائٹ کا بندہ ہو تو وہ ایزی لی پیچھے اور بندے بھی آ سکتے ہیں باڈی کا ابھی تک کا کسی طرح کا کوئی کام نہیں ہے اچھا انجن اس کا بلکل اوکے کنڈیشن کے اندر ہے میرے دوست کا مور تھا اس کے اندر ایسی آن کروانے کا میں نے میکینک سے بات کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ اس کا انجن اس وقت اس پوزیشن کے اندر ہے کہ آپ اس کے اندر ایسی لگوا سکتے ہیں یعنی بیس ہزار روپے کا خرچہ ہے تو ایسی بھی اس کے اندر ایزی لی آن ہو جائے گا اور انجن بہت اچھی کنڈیشن کے اندر ہے کسی طرح کا کوئی سموگ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے انجن بلکل اوکے ہے آپ بے شک ایسی چلائیں اس پر سسپینشن بلکل اوکے ہے ٹائرز اس کے دو کمزور ہیں دو بلکل ٹھیک ہیں میں آپ کو انجن بے بھی دکھا دیتا ہوں انجن بے واش نہیں ہوا لیکن اگر آپ آتے ہیں تو یہ بلکل پہلے کتنا چمک رہا ہوگا اسے واش کروانا ہے کیونکہ میرا دوست اتنا زیادہ اسے نہیں چلا رہا تو انجن بلکل بے آواز ہے نیو بیٹری ہے اور کسی طرح کا کوئی کام نہیں ہے گاڑی بلکل ہیٹ کا ایشو نہیں کرتی حالانکہ گرمیوں میں بھی آپ چلائیں تو کسی طرح کا کوئی ہیٹ کا ایشو نہیں ہے ریڈیٹر بلکل ٹھیک ہے یعنی میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس گاری کے اندر کسی طرح کا کوئی کام نہیں ہے اگر آپ اپنی تسلی کے لیے ایسی لگوانا چاہیں تو آپ خود بیس ہزار خرچہ کر لیں اکثر تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں گاری دیں اور اپنی گرنٹی کے اوپر دیں میں نے آج تک اتنی گاریاں دی ہیں کسی کو میں نے اپنی گرنٹی نہیں دی لیکن اس گاری کے اندر میری ذاتی گرنٹی ہے کہ یہ گاری آپ کو رات کے دو بجے بھی ضرورت پڑی ہے تو یہ گاری آپ کو دھوکہ نہیں دے گی جہاں لے کے جائیں گے یہ گاری جائے گی ہیڈ لائٹس رات کے ٹائم بہت زبردست ہیں فرنٹ کا بیو میں نے آپ کو دکھا ہی چکا ہوں میں دبا پھر دکھا دیتا ہوں یہ گریل کے اندر میں نے بلو لائٹ لگوائی تھی وہ ابھی تک آن ہے یعنی گاری کی لکس بھی بہت پیاری ہیں اور گاری ہر لحاظ سے مکمل ہے کراچی کا نمبر ہے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں اس کے تین سال کا اس کا ٹوکن ہے شورٹ ہے وہ ڈاکومنٹس بلکل کمپلیٹ ہیں ڈاکومنٹس میں کسی طرح کی کوئی بنیاد ٹوکن آئی ٹھنگ سات سو یا آٹھ سو کا ایک سال کا ہوتا ہے دو ہزار یا پچی سو وہ ٹوکن ہے تو یہ گاری میں نے آپ کو ڈیٹیل سے دکھا دی ہے اب اس کی ڈیمانڈ کی طرف آ جاتے ہیں دیکھیں یہ گاڑی یوں سمجھنے کہ میرے دوست کے پاس یعنی میرے انہینڈ ہے بحث کی میں بلکل بات نہیں کرتا فائنل بات ایک ہی بات میں کروں گا جسے عام زبان میں ہاں یا نہ کہا کرتے ہیں اور وہ ہے اس کے لیے دو لاکھ روپے دو لاکھ میں یہ فائنل میں گاڑی مل جائے گی آپ کو ہر طرح کی گارنٹی میری ہوگی آپ مزید اس کی ویڈیوز دیکھ لیں اس کی باڈی چیک کر لیں باقی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دیا ہے اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو ڈسکریپشن کے اندر میرا نمبر دیا ہوا ہے آپ اس پر مجھ سے وٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں کائنلی جسٹ وٹس ایپ پر میسج کیجئے گا کال مت کیجئے گا اگر میرا نمبر وٹس ایپ میں نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ گاری سیل ہو چکی ہے اس کے بعد آپ رابطہ نہ کریں ڈیٹیل سے میں نے آپ کو گاڑی دکھا دیا ہے امید ہے کہ آپ کو گاڑی پسند آئی ہوگی ویڈیو کیسی لگی ہے یہ کومنٹ ساکشن میں لازمی بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنا خیار رکھئے گا دعوں میں عاد رکھئے گا اللہ حافظ